ہیلو بائیس ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل تو دوستو میں آج آپ کے لئے لے کے آگیا ہوں ایک اور نئی ویڈیو چکن موموز کی تو دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا ہوتل اور ریشٹوینٹ میں کس طرح سے بنایا جاتا ہے چکن موموز چلیے دوستو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو سب سے پہلے لگائیں گے ہم دوستو موموز کا ڈو اور میں نے لے لیا ہے یہاں پر لگ بھگی کلو میدہ اور تھوڑا سا ڈال دیا دوستو اس میں سالٹ تاکہ موموز باہر سے پھیکا نہ لگے دوستو آپ کو موموز کا ڈو بہت ٹائٹ لگانا ہے تاکہ ہمارے موموز پھٹے نہ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طرح سے دوستو میدہ لگانے کے بعد اس میں باہر سے تھوڑا سا لگا دیں آئیل اور اس کے بعد دوستو اس پہ کرنا ہے ہم نے کلین ریپ اور اس کے بعد ہم نے اس کو آدھے سے ایک گھنٹے کے لئے رکھ دینا ہے فریز میں چلے دوستو اب چلتے ہیں اگلے سٹیپ کی طرح سب سے پہلے دوستو ہم نے یہاں پر لیا ہے چکن بریشٹ پیس اور اس کو میں نے یہاں پر چھوٹ چھوٹے پارٹس میں کٹ کر دیا ہے تاکہ دوستو کیمہ کرنے میں آسانی ہو دوستو اب چکن کو کیمہ کر سکتے ہیں مکسی میں اور میں نے کیا ہے دوستو یہاں پر کیمہ دیکھ سکتے ہیں دوستو اس طرح سے دوستو ہمارا کیمہ ہو چکا ہے تیار تو دوستو آپ کریں گے ہم اس کی فیلنگ تیار تو دوستو میں نے دو بڑے چمس لیا ہے یہاں پر اونین اور ایک بڑا چمس لیا ہے ریڈے لو کیپسی کم اور ساتھ میں دوستو ایک بڑا چمس لیا ہے میں نے یہاں پر گارلیک اور ساتھ میں لیا ہے ڈھیر سارا سپرنگ اونین اور دوستو ایک بڑا چمس لیا ہے جنجر اور ایک سپون لیا ہے گرین چلی چوب اور ساتھ میں دوستو میں نے دھیر سارا چوب کوری اینڈر ڈال دیا ہے اس میں اور دوستو آپ ڈالیں گے تھوڑے سے مسالے اور تھوڑا سا ڈال دیا دوستو میں نے یہاں پر سالٹ تھوڑا سا ڈالا ہے پیپر اور تھوڑا سا ڈال دیں گے دوستو اس میں اور میٹ پاوڈر تو دوستو آپ نے اس میں جتنے بھی ویجیٹیبلز ڈالنے ہیں ان کا فانی اچھی طرح سے نچوڑ دینا ہے اور ساتھ میں دوستو یہ چکن کا پانی بھی نکال لیں تاکہ ہماری فیلنگ گھیلی نہ ہو اور بنانے میں ہمیں آسانی ہو تو دوستو یہاں فراب ہماری فیلنگ بن کے ہو چکے ہے تیار تو سب سے پہلے دوستو آپ کو میدے کو اس طرح سے رول کر دینا ہے اس کے بعد چاہتہ سے اس طرح سے برابر سیب میں کٹ کر دیں دوستو اور اس کے بعد دوستو آپ کو بنانا ہے سیڈ اور دوستو آپ اس کو بھیلن سے بھی بہت آسانی سے بھیل سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طرح سے ویلنا ہے سائٹ سے پتلا اور ویجما تھوڑی سی موٹا تاکہ دوستو ہمارا موموز سٹیم کرتے وقت کچھا نہ رہے اچھی طرح سے پک جائے دوستو اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے ہم نے موموز کو سٹپ کرنا ہے اب دوستو سب سے پہلے آپ کو سیٹ کے بیچو بیچ میں اس طرح سے رکھ دینا ہے فیلنگ کو اور پھر دوستو نیچے سے اندر کی طرف کو اچھے سے فولڈ کر دینا ہے اس کے بعد دوستو ایک سائٹ سے اس طرح سے پریس کرنا ہے اندر کی طرف کو دوستو بہت ہی آسان ہے اس کو بنانا ایک یا دو بار میں آپ آسانی سے اس کو سیکھ جائیں گے دوستو اس کے بعد میں آپ کو ایک اور سیف بنانا سکھاؤں گا تو دوستو اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک لائک اور سسکرائب نہیں کیا ہے تو دوستو ایک بار لائک اور سسکرائب جرور کر دیں دیکھ سکتے ہیں دوستو اس طرح سے بنانا ہے اور اس سیپ کو بولتے ہیں دوستو فرون ڈیم سیم یا فرون موموز یہ کیونکہ یہ فرون کی سیپ کا ہوتا ہے اس میں زیادہ تر فرون کی سٹپنگ ہوتی ہے دوستو میں نے آپ کو سکھانے کے لئے بنایا ہے یہاں پر آپ بھی دوستو بہت آسانی سے بنا سکتے ہیں اس طرح سے ڈھیڑ سارے موموز بہت آسان ہے دوستو ایک یا دو بار میں آپ بہت آسانی سے سیکھ جاؤ گے تو دوستو یہاں پر ہمارے موموز ون کے ہو چکے ہیں تیار اور دوستو اب ہم چلیں گے اگلے سٹیپ کی طرف آپ کرنا ہے دوستو ہمیں اچھے سے اسٹیم تو دوستو اسٹیم کرنے کے لئے سب سے پہلے ہم کچھ یہ یہاں پر اسٹیمار اور اس میں ڈال دینا ہے ڈھیڑ سارا پانی اور اس کے بعد دوستو اس طرح سے اسٹیمار کو پر سے رکھ دینا ہے اور پانس سے سات منٹ آپ کو موموز کو اچھی طرح سے اسٹیم کر دینا ہے دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طرح سے تو دوستو اب ہمارے موموز بن کے اچھے سے تیار ہو چکے ہیں تو دوستو اس کے بعد آپ موموز کو سرب کر سکتے ہیں اور دوستو اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگے تو لائک کمنٹ شیئر چرور کر دیں دوستو دھنیا بات